تقاریر بہت سخت کی آپ نے ریاستی اداروں کے خلاف اور حکومت کے خلاف تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کو ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ خاص طور پر ایک ایسا شخص جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو وہ اگر ادارے ریاستی اداروں کو لکارے دمکی دے اور بغاوت کا اعلان کرے تو یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں جرم میں پہلے تو اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں کوئی دمکی نہیں دی کوئی بغاوت نہیں ہاں بغاوت اگر کوئی کرتا ہے نہیں کرنی چاہیے دمکی نہیں دینی چاہیے لیکن اگر دمکی ہو تب بات کریں الفاظ کے چناؤں پہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں ماضی میں الفاظ کا چناؤں صدر عزرداری صاحب پہ بھی سوال اٹھے جب ان نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی ماضی میں میاں نواز شریف صاحب جب آپ کو گجرہ بسے کا یاد ہوگا گجرہ والے کی جلسے کا یاد ہوگا جس میں میاں صاحب نے حضر سروس سروس ذمہ دار اہددار پاکف واج کے ان کو نام لے کے چند مایوب گفتگو کی اس پہ بھی سوال اٹھے تو الفاظ کے چناؤں پہ تو سوال ہو سکتا ہے لیکن جو منطق ہے جو مطمئن نظر ہے وہ کیا ہے تین چار پانچ چیزیں ہم نے اس میں ٹچ کی ہیں جس میں آپ نے گنڈاپور کی بات کی ہے تو علی امین گنڈاپور نے ایک تو بات کی جوڈیشری کی آزادی کی کہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا اور یہ امران خان صاحب نے بدرجہا کئی دفعہ میرے سامنے یہ بات جیل میں کی ہے کیا کمپرمائز ہو رہے ہیں اس طرح بتائیں کہ جوڈیشری میں کیا کمپرمائز ہو رہے ہیں اس بات ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ جتنے ادارے ہیں ملک میں لوگ اب صرف جوڈیشری کی طرف دیکھ رہے ہیں باقی اداروں پہ اعتماد بہت کم ہو گیا ہے اگر یہ کہیں کہ ختم ختم ہو گیا ہے تو وہ شاید غلط نہ ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے